اسلام علیکم ویورز پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جمشید عزوانی ناظرین پاکستان اور ایران کے درمیان پچھلے ہفتے میں تعلقات میں کشیدگی آئی لیکن اب کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور جو سفارتی تعلقات ہیں اسے بحال کرنے پر زور بھی دیا گیا ہے اور کوشنے بھی شروع ہو گئی ہیں اور ایک مصبت اشارے مل رہے ہیں ہوا کیا اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے ہم حالید بیک صاحب سلام علیکم خالی صاحب خالی صاحب کیا ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچانک سا ایک چیز ہوئی پاکستان پہلے ایران نے پاکستان کے علاقہ برشتان میں اٹیک کیا اور چیزیں کی کہ کل ادم تنظیم کے کسی کو ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے پھر پاکستان نے جوابی کاروائی کی اور پاکستان کے جو بلوچ رید کی پسند ہیں اور چیزیں ہیں دہشت گردی کی عباردات اور ملویس لوگ ہیں وہاں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے تو کشید کی بڑی چیزیں ہوئیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہوا گیا دو ایٹمی قوتیں ہیں جی اس موضوع پر نہیں ہے ایٹمی قوت تو ایک ہے دوسری تو ایٹمی قوت نہیں ہے اگر ہے بھی صحیح تو اعلان شدر نہیں ہے اور آپ اس حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں اچھا اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس موضوع سے جو آپ نے سوال کیا اس سے ہٹ کے وہ مہارنگ بلوچ جو دھرنا دے کے بیٹھی ہیں اسلام آباد میں اور اس کی وجہ سے کافی تنازہ بھی بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا ہمارے پولیس کا جو روایتی طریق کا کار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو شورت بھی بہت ملی اس کو پھر ہمارے بہت سارے سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے کیش کرانے کی بھی کوشش کی اس کے ساتھ اہزار ہمدردی کے لیے وہاں بیٹھے اور لا پتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا تو بڑے ہی حیران کن بات یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں جس وقت پاکستان نے اسستان کے اندر ایک ٹارگٹ اپنا جو ہے اچیف کیا وہاں پر سات جگہوں پر اپنا مزائل یا بم پھینکے تو اس پہ ان کا جو ردعمل تھا وہ جذباتی قسم کا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ادھر لواحقین جو ہیں ان میں وہ لواحقین بھی موجود ہیں جن کے لگتے جگر یا جن کے بیٹے یا جن کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی سٹرائک کی وجہ سے وہاں مارے گئے ہیں اب یہ بڑی حیران کن بات ہے مطلب ہے ایک طرف وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے لا پتہ افراد جو ہے وہ لسٹ ہے اور یہ جناب ہمارے لوگ جو ہیں وہ لا پتہ ہیں دوسرے طرف وہ خود ہی تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ جو لا پتہ ہیں یہاں وہ پاکستان میں تو لا پتہ ہیں جس کے وجہ سے پاک فوج آئی ایس آئی اور پاکستان کے دیگر کوفیہ دارے جو ہیں ملٹرین ٹیلیس وغیرہ کو بھی مورد الزام تھرا کر پاکستان کے خلاف پر اپاگنڈا کیا جاتا ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ در مارے گئے ہیں ان کے لوائکین ہمارے درنے میں موجود ہیں تو اس سے بڑا مزاق جو ہے میرے خیال نہیں ہو سکتا جس کے بعد وہ لا پتہ افراد کی جو لسٹ ہے جس کے ماما قدیر سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جو ہے اس کا مارے بہت سارے ٹی وی چینلز بھی ہیں وہ بھی ایکس رائیڈ کرتے رہیں تو وہ مسکوک ہو گیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی ادارے جو ہیں ایران سے بات کر کے باقاعدہ وہاں پر اور کتنے لاپدہ افراد ہیں جو وہاں پر ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھ گئے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے اور میرے خیال ہے کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ مہارنگ لوچ صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہہ گئیں اب آپ نے بات کی ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو کشید کی ہوئی اس میں جو بینر قوامی سطح پر جس طرح سے تفسر ہو رہے ہیں ایک تو ہر کوئی پریشان ہے کہ اچانک ایران کو جس وقت کے تمام ڈپلوپ میٹک چینلز جو کھلے تھے ملاقاتیں جاری تھیں وفود مل رہے تھے پاکستان کے وفود وہاں کچھ گئے ہوئے تھے اور حکومتی سطح بھر ہر طرح کے رابطے موجود تھے تو پھر ایران کو اچانک ایسی ضرورت کیا پیش آئی کہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ میزائل داگ دیا بلوچستان میں جو کہ بارحال ایک پرووک کرنے والی بات تھی اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وائلیٹ کیا اور سردوں کا جو ہے ائر سپیس جو ہے اچھا آپ اس کو کچھ ہمارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید یہ دشتگرد جو تھے یہ جو اپنا ان کے بڑے مرہوم جو ایک لیڈر تھے فوج کی اور بڑے کاسم یا جنرل کاسم جو تھے ان کی چوتھی انورسٹری تھی اور ان کے مزار کے اوپر اور وہاں پر جو اجتماع ہو رہا تھا ان کا ارس ہو رہا تھا تو وہاں پر جو بڑا یہ خوفناک دھماکہ ہوا جس میں سو سے زیادہ افراد شہید ہو گئے تو وہ شاید یہی لوگ ملوث تھے جو یہاں پر پاکستان میں تھے لیکن اس دھماکے کے بعد افغانستان سے وہاں جو دائش ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ کاروائی ہم نے کیے اور اس کے اوپر ایران نے بقیدہ افغانستان کے ساتھ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرایا تو پھر یہ پاکستان پر مزائل باری کیوں تو اس کا جو بلنگوائم سطح پر جو تفسرے ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے داخلی طور پر شدید دباؤ میں تھا دباؤ یہ تھا کہ فلسطین کے اوپر غزہ میں جو کچھ سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور سہونی فورسز جو ہیں وہ ان کا قتل عام کر رہی ہیں فلسطینیوں کا ان کی نسل کشی کر رہی ہیں تو اس کے اوپر ایران نے فیلحال ابھی تک سوائے زبانی جمع خرچ کے کوئی زیادہ کچھ کاروائی نہیں کی تو ان کے اندر کا دباؤ تھا اس دباؤ سے جو ہے ایک اپنی توجہ اٹانے کے لیے یا اپنی عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم ایک قوت ہیں انہوں نے ایک دن پہلے عراق اور سیریا میں بقاعدہ جو ہے میزائل دا کے اور دوسرے دن پاکستان میں ڈاک دی جس کے اوپر پھر پاکستان نے ان کو موقع دیا ان کو کہ وہ معافی مانگ لیں یا چوبیس گھنٹے تک انتظار کیا کہ ڈپلیمیٹک چینل سے بارحال ایک پاکستان ایٹمی قوت تو ہے نا اور اس میں کوئی مزاق بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اتنی سی بات پر اسلامی بھائی چارہ کے تحت چپ کر جائیں تو پھر ہفتے بعد مہینے بعد انڈیا نے بھی یہی کاروائی کرنی تھی تو پھر اس کے خلاف انڈیا کے خلاف کیا جواد رہا جاتا کہ آپ اس کے خلاف جوابی کاروائی کریں تو اس کے لیے پھر پاکستان ریٹیلیٹ کیا اور جب ریٹیلیٹ کیا تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے پاس پبلک کو شاید علم نہ ہو لیکن جو حکومت کے مقتدر ادارے ہیں ان کے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں کہ افغانستان میں کہاں کہاں جو ہیں وہ دہشتگرد پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں مراکز ہیں ان کے وہاں بیٹھے ہوئے اور ایران میں بھی ایران کے صبح سستان میں بھی باقی دونوں طرف جو ہے وہ مسائل تو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور اس میں اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوئے سلامی ممالک ہیں اور بہت سارے ان کے مفادات جوڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ ایک اچھی پیشرفت ہے کہ تعلقات دوبارہ بہتر ہو گئے اور معاملات درست ہو گئے اچھا یہ جو ہماری کاروائی تھی پروفیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان فورٹ کی اور فوری ردے عمل جساں داز میں دیا گیا وہ چیزیں تھیں اس سے جو ایک ٹرسٹ ہے پاکستان کی دفاع کے حوالے سے دفاع کے حوالے سے ریسپونس ٹائم جو ہے اور چیزوں کو فوری طور پر رییکٹ کرنے کا وہ سٹینٹھ بھی تو پاکستان کو دیکھیں اس سے ایک اور چیز ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے وہ شاید ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جیسے ہی پاکستان نے یہ ریٹیلییشن کی ہے اور جوابی ردے عمل کا اظہار کیا ہے اور جس محصر انداز سے کیا ہے اس پوری صورتحال میں پاکستان کے اندر جو پبلک تھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا یا ہمارے ہاں یہ جو پلوریزیشن ہے وہ اچانکہ ختم ہو گئی اور سارے یوں لگتا تھا کہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں اس کے اندر جو کچھ جو باہر سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو کچھ اناثر جو تھے وہ اس کے اوپر تہذیق امیز جملے بازی بھی کرتے رہے سوشل میڈیا پر اور کچھ مزاق بھی اڑاتے رہے لیکن لیکن یہ بہرحال ایک خوشائن بات تھی کہ ایسے موقع پر پاکستان کے عوام نے جو ہے وہ بقاعدہ بھرپور جو ہے وہ ایک ساتھ دیا پاک فوج کا اور عیادہ کیا کہ ایسی صورتحال میں پور پاکستان کے عوام جو ہے وہ مکمل ہر طرح سے پاک فوج کے ساتھ ہیں سریک اچھا لیکن اگر ہم اوپر آل دیکھیں تو آپ نے بات کی کیا پاکستان اور ایران کے دمیر کہ بہت ہر پرفیکشن کے ساتھ رہی ہوں کبھی کبھی ایک دوسرے سے گلہ شکوا ہوتا رہا ہے نہیں دیکھیں میں آپ نے بالکل اچھا کیا دیکھیں دوہزار تین میں انڈیا نے اپنا ایران کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا وہ پاکستان کے لیے بہت تکلیف دے تھا پھر چاہا باہر بندرگاہ جو ہے وہ بقاعدہ انڈیا کو لیس پہ دی گئی یہ بارحل پاکستان کے لیے ایک تکلیف دے مرحلہ تھا لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے اگر آپ کو یاد ہو جو بقاعدہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی سبک بھی ہوئی وہ یہ تھا کہ جس وقت یو اینو کو ایران کی طرف سے آئیے یہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کا تحفظات تھے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ کی دی جو ہے نا اس میں لگا تقدم میں ہے کہ کسی طریقے سے ایٹمی قوت بن جائے اور امریکہ اسرائیل یو اینو یا یورپ کے دیگر ممالک وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران یہ ایٹمی استداد حاصل کرے تو ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ اپنے ایٹمی نیوکلیر جو ان کے ریاکٹر ہیں وغیرہ جو وہ ایک خیر دفاعی اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں انسپیکٹرز بیجنے کی اجازت دیجئے تو وہ بارحال اجازت مل گئی بڑے دباؤ کے بعد ایران جو ہے راضی ہو گیا جب راضی ہو گیا اور وہاں وہاں پہنچے تو پھر کچھ چیزیں انہوں نے انڈیکیٹ کی کہ نہیں یہ ان کا یورانیم انڈرچمنٹ جو ہے وہ اس سے تک ہے کہ یہ اس سے ایٹمی اصلہ تیار کر سکتے ہیں جب دباؤ پڑا تو پھر ایران کی طرف سے کچھ ثبوت فرام کیے گئے کہ ہمیں جو ایٹمی ٹیکنالوجی کہاں کہاں سے آئی تو اس میں ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ پاکستان سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سنٹری فیوج جو ہیں وہ ملے ہیں تو بارحال یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا مشکل مرالہ تھا وہ آپ جو ہے اس زمانے کے اخبارات پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کے پر بہت دباؤ تھا جس کی وجہ سے پھر جو ڈاکٹر قدین خان صاحب والا وہ جو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے اپالو جائی کی اب قوم سے معافی مانگی کہ یہ انہوں نے ایران کو یہ دیئے تھی حالانکہ وہ اس میں انہوں نے نہیں دیئے تھی یہ بین ازیر کے دور حکومت میں دیئے گئے تھے تو لیکن بارحال یہ ایک خوشائند بات ہے بہت ہی زیادہ خوشائند بات ہے کہ دو ہمسائے ممالک جو ہیں ان کے تعلقات ایک خاص حد سے پھر اس کے بعد نہیں بڑھے اور ایران نے بھی ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کی طرف سے مزائل داگے جانے کے بعد انہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بہت شکریہ خالی بیگ سب آپ نے جو بات کی ہم اس پہ بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے ایک جملے میں خاتم کر دیا کیلئے تعلقات خوشائند ہیں کہ جو بحالی ہو رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ یہ واقعات نہیں ہوں گے اور جو ایک آئیڈیل تعلقات کی طرف ہم شاید دوبارہ بڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میز بان جمشیز بانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ